مالک زندگی کے بھائی عدد عارم دے ویڈے وستے رامن عباد و شاہد رو چٹے دیں کو نوٹیاں گئی ہیں بطول یا دھیا لیڑا حکم تھی ہے حکم دے حوالے نال وین پڑھ دا میں کے چٹے دیں کو لٹیاں گئی ہیں بطول دے دیا تھوڑے بندہ ہائے کی تھی ہائے میں انچا کھا جتنے تک سورج رہن دا ہائی میں کہ جتنے تک سورج رہن دا ہائی جیڑیاں حجران چو بہر کدہ ہی نے میں یہاں ہوئے چٹے دیں کو لٹیاں گئی ہیں اکبر مرا کے ہاتھ جرسی اببہ کی شام آئی علیہ دی دھی باوڑی پونے دو سال تری ڈالی مخدومہ شام اچھ کہہ دن رہ گئی میں اتمیاں پونے لوس ہالا باز یہ وار لٹھے سجاد وطن تے والایا مدینے ترائے پھوڑیاں مچ دیا ہمیں کتنیاں ترائے پھوڑیاں کیڑیاں کیڑیاں تے کیڑے کیڑے رنگ نال ترائے پھوڑیاں کیوں ہیں مچ دیا ہم ہک گھر دے بہر دو گھر دے اندر سوال کر بھی گھر ہکو حویلی ہکا پھوڑیاں دو کیوں ایدرہ بادلے مجبوری ہی ہک پھوڑی چھانتے وچھ دی ہی بھوڑی دھوکتے وچھ دی ہی میں صد کے تے وہاں میں کہ ہک پھوڑی بیرون چھانتے وچھ دی ہی ایک دھوکتے وچھ دی ہی مولا گواہ ہے اے درجات بلان دوان سامنے تصویر لگی ہوئی ہے علامہ ناصر باس ملتان علید مالک انہ درجات بلان فرمائیں انہ دے جملن انہ دے جملن سواب مالک علامہ صاحب دی کبر تک پہنچاوے انہ دے جملن چاچڑی اپڑ دے انہین جو سجاد ہیک سال نو مہینے تیترائے ڈیہاڑے کتنا ہیک سال نو مہینے تیترائے ڈیہاڑے اکبر بھرادی موت دی پھوڑی وچھا کے بیٹھا ریا مدینہ دے کہیں بغیرت مسلمان کو ہیک دفعہ شرم نہیں آیا کہیں ہیک دفعہ آکے نہیں آکا سجاد ترے اکبر دے وڑے ارمان سجاد ترے قاسم دے وڑے ارمان پھر ان ترے آکا کو کوئی نہیں پرچاوان آیا اللہ گواہ ہے دیر عرصے دے بعد دور دے مہمانے قدم بٹھا چمدے بوسا نٹس قدم آتے باویر بھان چاڑی پن میں بوسے تے باگ کردے غریب باویر زانوان تو متھا چایا نٹس تے دور دا مسافر سامنے روندہ بٹھا آدھے کونے آدھے مختار دا سپییاں آدھے مختار دا سپییاں مہنے چاچا سونا وزدہ پے آدھے ہاں مولا تھوارے نوکر سونا وزدہ پے مولا تھوارے نوکر دا ایک پیغام ہے انہیں پیغام تے او بندہ ہائے کرے سی جنہیں گھارچ دیئے جنہیں گھارچ بھائیں نے چار دیواری اللہ بندہ ہائے کرے سی مولا گواہ ہے مختار دا سپییاں دے مولا پیا دی چھوڑ مدینہ میڈکولا تخت بھائے تاج پا میں تکو وزدہ دیکھا ہائے میں صدقے دے ہوں تخت بھائے تاج پا میں تکو وزدہ دیکھا تُسا رسو تا سی یار پاوری ایک کوٹی جی سیندے ہوئے چھوڑا پڑھ دا پیم انہاں لفظان تے آیا ممبر تے بیٹھا اللہ مریاو سے انہاں اٹھی کر رہے ہوں گے سمرباس اتنے لفظ پڑھے نہیں انہاں لفظان دے بعد تُو پڑھ کے پنجاب چلا ویسے تے پڑھ دا راستے انہاں کو ڈاستہ سائی جو مختار دے سپائی کیڑے بھراک اتا ہی تھی دعوت دی تھی میں کہا لاما صاحب آپ چڑھ سو اللہ کہا ہے پہلے ہوں چہرت ماتم کی تے پتلاوڈ سپی کرتے ہاں کیوں وہاں گھائے وہاں کے مختار دے سپائی کیڑے بھراک اتا ہوا دی تھی ہے وہاں کے بھری جوانیت چٹے دھی کو جوان بھین دا دا جلوٹین دا دیتھا ہوا بھائے میں صدقے تھی وہاں بھری جوانیت چٹے دھی کو جوان بھین دا دا جلوٹین دا دیتھا ہوا اللہ واسدہ رزاو تاہی دا سن کے شہی دا سن کے جا جا رات سو گئی آئی نہیں رات اگے نہ لو زیادہ بڑھ دی اے ان اپنے سردار دے پیغام گھنے میں دا ایک پیغام اپنے سردار کو وینے دیتھا ہوا ہوا دی تھی کیڑا چلو زندگی دا نہیں پتا اگہ میڈا دل میں آپنے باپی دے لیچ جوان پڑھ دا یہ وین میڈا باپئیں انہیں پڑھ دے ہوں باپی دی ہوں باپی دی ہوں بابی دی ہوں انہار دے لیچ جوان پڑھ دا اللہ کے واسند اب فنس اپنے سردار دے پیغام گھنے میں غریب دا ایک پیغام وینڈے ہو تڑپے سجاد اللہ گواہے تڑپے مختار دے سپاہی دے پاسے دیکھ کے سارے رل کے ہے کرو تو سجاد دے غروبہ سناؤں چا مختار دے سپاہی دے پاسے دیکھ کے میڈے آگ کا وین کی تھے نیروہ کے آدھے مختار کو آگے ہیں بیمار ہمائے میں گوپے آنے ہی سکتا میں شامد کے دین ہل گیا اے کاج سوہا میں شامد کے دین ہل گیا اے کاج سوہا اے کاج سوہا حقہ ہل گیا اے کاج سوہا اے کاج سوہا تے میڈا اکبریاں نہیں سکنا دربار دی پیشی میری اپو بیاں تے سجاد بھولاں نہیں الحمدللہ سونی ہے تیبائی اگلا وین بھائیڈن پڑھ دا مدینہ رنگائی حیدر آبادہ لے ہو اللہ گوائے نو کوف مختار کو تست ملائی اے ممبر حسین دی قسم جڑے کوف دے دوار بیچھو میڈی گوائیڈی وائے اللہ گوائے کوف مختار کو تخت ملائی تخت بیٹھا کڑے ہی نہیں مٹھی تے بے کے علی دی ادھی این بیلوٹیا چادرہ کو روندائی اللہ گوائے تخت تلوی پوڑی دے تلے حسین دا ماتم دا روندہ بیٹھائی بیٹھائی ہمیں جی میں حسین دے دربار دے دروازے ہمیں مختار دے دربار دے دروازے آئی اللہ گوائے ایک سپئی دعا کے نا تخت ملائی جو ہیوی تخت باندھا کیوں نے تخت وال بیٹھا کر تلوار چاک ماتم کر کے آدھائی تخت کیوے بابا جیڑی تخت تلے عباس یسینی کھڑیا رہی آئے صدقے تیوہ آدھائیوں تخت کیوے بابا جیڑے تخت تلے غالید یسینی صدقے 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 آدھائیوں تخت کیوے بابا جیڑے تخت تلے عباس یبھائینا نروار دیں دیا رہی ہیں اللہ کے وائی ڈی میں امام بار گاہ دا دروازے انہیں مختار دے دروازے آئی چا چا ٹی اتھر ہوندہ بیٹھے حسین دازہ دار انہوں دروازے تے ایک اعلان تھی ہے اللہ کرے سیا گھر دا بندی نہ ہوئے جیڑے ہی اعلان تے ہے نہ کر سکے مرونیاں کی تول پڑا ایک ربا دالے ہو انہوں اعلان ہوئے ہو آگی ہے آگی ہے صدقے 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 میں صدقے دیوان نوکرہ نوکرہ جوانی مان زندگی ہونے اللہ کے وائے ویرون اعلان تھی ہے آگی ہے جہاں حسین ددھی دے دور لہین اللہ گو آئے سیار دی بین دے دور اندہ درد جگرچ ودہ سی جلدی نال اٹھائے دربار دے دروازے تے آئے حیدر آبادہ لوحے کر چھوڑائے نٹے مکتار تیارہ سپائی شمر کمینے کو پکڑی ودے آئے تصور برائیں دے موت تماشے ودے مرینے آئے مکتارہ دے ہی سنگ دل حرامی کو چھوڑ دے ہو سپائی آئے چھوڑے حیدر آبادہ لوحے کر چھوڑے اللہ گو آئے گیر بانڈ جنپس موت تماشہ مارس ادھے سنگ دل حرامی آئے اتنے دہ ہی تے سن لڑی آئے سات کدمہ دے کھڑ کے چار سال دی سیزادی منت گرین دی رہی ہائے 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 آدھے تے سیزادی دی منت نہیں منی آدھے دہ لے نبیہ سنیں جو تیرہ سرباندے بعد تیرا زربان دے بعد تیمید مظلوم مولادا ساری چاہی آئی آئے میں صد کے دیو ادھے کمینہ دے ساری چاہی آئی ادھے بادل اللہ گواہ مغتار موت ماتم کی دے ماتم کر گیا دے سنگ دے حرامیاں میں سن دریا شام گریب آئے لے ہر کہیں دو زیادہ ظلم تے کمینہ کی تے ادھے مغتار شام گریب آئے لے حکمہ ہی وڈیا ظلم کی تے اللہ گھانے ہی ظلم دے بعد سجادہ آلیا مر کیوں نہیں گئے مغتار تما جا مار کے دے سنگ دے حرامی دے ساتھ سہیو کیڑا ظلم آئی ایک مینہ دے میں میں قیدی کی دے حسن دنوں کو تیجیری کر دی رہی فریاد نہ پیکے رائے نہ صابر رائے کہ نہ بننائے بیر ماتم کر چھوڑے صدقے 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 الحمدللہ مسائل سنانہ لے لوگ اچھا اچھا میں نہ کرا اے ظلم دمائے میں قیدی کی دے حسن دنوں کو ماتم کر دی رہی فریاد نہ پیکے رائے نہ صابر رائے کہ نہ ماتم کر دی رہی فریاد ماتم کر دی رہی فریاد اچھا میں لے لوگ ماتم کر دی رہی فریاد رائے نہ پیکے رہی فریاد سان کے دی رہی فریاد کیلہ تیم بیری آڑی تے او ٹیم تے سید کو مر رہی سا ماتم کر دی رہی فریاد ماتم کر دی رہی فریاد مکتا رہے ہیں اوہ قال اوہ شاہ جی انہوں نے میرا انہوں نے لوگا ہائے کرنی ہے جنہوں نے چھوٹی اولاد ہے جنہوں نے اولاد درد ہانچ وستنہ وہ بندے ہائے کرے سن پیڑوں نے مختارہ دمائی تھا ہی کھڑائیں یا میڈے ترواہ دیتے ماہ تم دی آواز ہے ماہ دوڑ کے گیاں تم میڈا اپڑا سپائی ہے نام انحال ماہ تم کھڑا کریں ماہ گل نہ لائے ماہ کم انحال مدینہ چواندہ بھی ہے ایڈا درونہ وینہ ادھے ہاں مالا دو خیر آئی لیکن ایک سنے آئے جنہوں نے منحال دا جگر پیچ رہندہ ہے مختارہ دے جلدیرے ساں کیڑا سنے آئے مختارہ پوچھ دے منحال ماہ تم کرندہ ہے تاریخ رسندیے بارہ دفعہ مختارہ پوچھا منحال ماہ تم کیتے بول نہیں سکدا بول نہیں سکدا مختارہ دے ساتھ ساہی میرے آقا سجاد سنیہ کیڑا دیتا ہوئی آخر کار یہ بولے ترے تیرہی دوا پوچھا سی حت مان کیا دے نراض تینہ تیسے منحال کو ہانا اللہ کیا دے تو ہی میرے حسین دم آتمین سنیہ میرے سجاد چاہیے و دے میں کیا نراض تیسے آدھے آقا سجاد بھی آدھا ہوئی اکبر براد قاتل گمار نہ مار تری مرضی دگل قاسم دا قاتل گمار نہ مار تری مرضی دگل یا دے آس رہے تے میڈی آبو پی آدھا تھا دن دو تری آئین میڈے چاہ چے دے قاتل گمار نہ مار تری مرضی دگل یا دے میڈا چگر پیچھے اند یہ گل مختار دے دسا کےڑا سنیہ آئی ماتم گھر کیا دے سجاد بھی آدھا ہوئی کتنا چلدی ہو سکی خورمیل دے زربید یا میڈی ماں دھوپ دے مار ویسٹ سپاہی بھیڑے نیسٹ اے خورمیل کا مینے کو پکڑ کے گھننا ہے اے ہاتھے جا رسیاں تاریخ ہے ہاتھے جا رسیاں مختار دے سپاہی کو تماشے ودہ مرنن اور ساڑی کچھ دے زاکری دا انمول ہیرے خاندان ایڈے بڑا طایب شنیدہ خاندان اندی اولاد موجودے مڈی گوئی ڈیسن ماتمی عدداروں مختار دے در بارچ ڈیڑے ہی حسائن دے قاتلہ چوائینا مختار آندو سزا لیتی ہے مولا دے اللہم دے قسم اے سارے قاتلہ چو باواج جا ری اے پہلا قاتلے حرمل کمینہ ایکو آندو سزا نسرتی مہین جڑا آکھ آئی ویجینہ دا چھوٹی اولادے انہ دا اس گل نلتا لگ او گل ہون آگئی اللہ گوائے آندو چاچڑی سزا نسرتی سہی جا پھر زمان لکھے انہ کے ادھا گھنڈا یا بیتری منٹ مختار حرمل دے مون دے دیکھ دیکھ کے رون داری ہے اتنیان بلہ اللہ گوائے بیتری منٹ ایک کمینہ دے مختار مہین دے سنگ دے لامی مہین دے دو سزا دے میں آ دے ساتھ سہی میڈے مون دے دیکھ دیکھ کے لون دا کیوں ہے مختار ماتم کر کے دے سنگ دے حرمی آ تیرے مون دے ہی وزنے دا حیانہ بھی کیتا جینا ماں کمائی نئی سر آجا جالماں او دی بیر دا جا مندہی نئی لہی صدقے صدقے اللہ گوائے شارتہ نلو جدا کی تیس گھوڑے تے چڑھے آخری وین گھوڑے تے چڑھے مدینے آئے مدینے آئے حسین نے دروازے تے مختار میں دستگیتی اگراباد آلے اللہ گوائے دستگیتیس مختارے دے میں آلے گھوڑے تے کھڑا ہے یا مہ ڈٹے تے شبیر دی حویلی چو ایک بھڑڑا بہر ہے جے دے دوے ہاتھ کمر تے رکھے ہوئے ایک بھڑڑا بہر ہے میں طلب کیا کہ بھڑڑا صدا تو میں سجاد کو آئی جلدی وان مر آگ کا سجاد کو بہر بھیڑ او تے اللہ لے اللہ گوائے باکر جبا بے دے دوے ہاتھ کمر تُو چھوے نا او تڑے کیا دے چاچا جلدی کر گھوڑے تُ لائیا زیب تی وانال رشتے تھا نہیں مقویلے سیدہ دے میں ڈوڑے گشام دکے دی سجاد آدھے میں کو بھین دے سوال اللہ بھڑڑا کہے چھوڑے درجات بلندوان چوتری کے دن فراباس گوندل دے ساڑے کے کچھی دے دا کر دے لفظ نہیں یا گھرے لفظ چوتری صاحب دن مالکین اللہ بھڑڑا سواب انہوں دے کبر تک پہنچاوے اوپڑ دے انہوں نے مختار دھاک مار کے گھوڑے تُ لتھے اتا حق بندائی دے سجاد دے پیرہ تحت سجاد دے پیرہ تحت رکھے نہیں مولا گوائے اپنی پیشانی سجاد دے پیرہ جماری پیشانی دے لگڑائی وطنالے پن کتم بھا کر دے بابا پچھا ہٹ گیا مختار ہت بن گیا دے مولا میں سر رکھے میں نے سجدہ قبول نہیں تُزہ پچھا ہٹ گئے ہو اللہ گوائے ماتویے دھا رہا ہو سجاد دے ماتم کی دے مختار دے پیشانی دے پیشانی دے سجدہ قبولیں پر میڈی مجبوری ہیں میڈیا تلیا دوکھ بھئی ہیں آدھے جا جا دے سر رکھے میں سنگرے دادے ٹھل داری ہیں اللہ گوائے سجاد پوچھے چاچا اگے جڑا بھرے براہ دے کاتل آنے یا بھرے بابے دے کاتل آنے چو کہے کمینہ کو پھر نار کیتا ہوئی انہ دے سار بھیڑے نامے تاپڑے سپئی اندے ہتھ ہیں ادھے چاچا آج آپ آئے ہیں دے ساتھ سائی ان سار دے بدلے کو معارضہ مانگنا ہے لالا نکیبے ممبر تگھین کے ازاد تگھین کے او آخری ازادار تک سجاد دی غربت دپائلہ لفظ مشروع کر دیتے ادھے چاچا کو معافضہ مانگنا ہے ادھے ہاں مولا دلیا کسنا ہاں مولا کنینہ بھرے اللہ گوائے تڑپہ سجاد رنے ترو رو کے ادھے چاچا سنبل کے سوال کریں لوگا میڑا آباس مار چھوڑے میڑی طبیعتنا حساب نانا ہوں دی تو میں مکمل مجلس بنا اتنے دن بھائی حکم کی تا لیکن سید دی حوالہ ممبر کرنا ماتمیہ دار اللہ گوائے سید آدھے سنبل کے سوال کریں میں شام غریب ہندو لٹو ہویا سید آدھے سنبل کے سوال کریں چٹے دی کو لوگا مڈی بھیند دا جلوٹ گے دا آدھے مولا زار دینار دولہ دی لوگ نہیں ایک کو سوال ہے مولا دن دسا کےڑا سوال اللہ گوائے ماتم کر کے دے مولا اجڑی ماں کو آنک دھوپ دھوٹی کے چھاہتے لگیا اللہ گوائے سجاد ہوے لیے چاہیا اہدر آباد آلے اوپے لیے آئی چھاہ لی پھوڑی تے آلیا دے سامنے دو دانوں ہو کے ویرون سجاد مٹی تے بہگیا ہاتھ مان کے آدھے اممہ مارو بھیرہ مختارہ یا کھڑی تیرے کیا دی سجاد دسا آتھ سائی میں دے بھیرہ کوئی سوال تا نہیں کیتا آدھے اممہ زار دینار دولہ دی لوگ نہیں سی تے آگڑ کے چاندے اممہ یو کوئی ڈا دے جو جڑی ماں کو آگ دھوپ دھوٹی کے چھاہتے لگیا اللہ گوائے انہوں آلیت سجاد ٹو روپے ایدراباد ایلو انہوں اسگھر دی ماں دی حالت کیڑی آئی ایتری کے نال مٹی تے بیٹھی مٹی تے دو کبران بڑھیں بیٹھی ایک تلکی بیٹھی ہے ایلی اسگھر بھائی تلکی بیٹھی ہے ماں سوما ہر پنڈ میں ڈواد کر بلا دو موچہ پہ وینڈی ہے اچھے وینڈ کر کے ہا دی اکبر دفا با میڈے سیدہ نال رشدے موک گئے اللہ گوائے سجاد سامنے آیا تلیاں دی پیران دی آٹھ ملوم تھے تلیاں ٹیک کے اٹھی عمرہ علکہ حزدی دھی ان سار تجاد اللہ ہے سار تجاد اللہ کے سجاد دو اشارہ کر کے آ دی گرمی ڈاڑی اچھاں تے والوان تو ہے نہیں بھی کتی کیڑی ماں کیڑے پوتر کو پہیا دی ایڈہ نفیس آئی کلم نپیہ ایڈہ نفیس آئی اللہ گوائے اپنی حویلی چو اپنے دستر خان تک پہیا دی چھا لیا اتنا ہوتا نفیس کیڑا سنگریزان تے ٹردہ ریا کیڑا اللہ دے دین واسطے کلی بھین کو شام سمایا اوہاں کا دو این پیہ پڑھ دا بی بیہ دیا گرمی ڈاڑی اچھاں تے والوان اوہ حیدر آباد اللہ گوائے جلیہ کا چھاں تے والوان انہیں حد بن گیا دے اماں اماں اتنا سجاد بن کے نہیں اتنا ہسگر بن کے سوالی اتنا ہسگر بن کے دو اینڈ ساتھ ساہی کیا کھڑا جانا ہے ماتم کی تسیہ اتنا وین کر گیا دے اماں بارو چاچا مختار ہے کھڑا ہے تیڑے آسگر دے کاتل دا سار گھنائے اور پیل دے سار دے بدلے جا یوں کو جا دے ماں کو آن دھوپ دوٹی کے چھاہتے لگیا ہوئے آدھ یہ سجاد ہر کوئی تمہیکو آدھے تیک کو کوئی نہیں آدھا جو خون نرون نہ کر اللہ گوائے جلیہ کرنا تیک کو کوئی نہیں آدھا جو خون نرون نہ کر اگرہ بائل اللہ گوائے تیڑے کیا دے اماں اماں میں کیویں نروان میں بہین اندھے نال بیدارا چھو بائے بائے کے سفر کریں نریا اماں میں کیویں نروان میں بھوپی اندھے نال لروا دے نریا اللہ گوائے تو بی بی آلیا سجاد دے بازو تے ہاتھ رکھ آدھ یہ سجاد پچھاٹ سجاد پچھاٹ آلیا سین میرا علکہ سیدھی دے سامنے مٹھی تے بہ گئی اچھا بھین کر کے دے بھر جائیے ماں دے ساتھ سیدھی آندھے پیکے گونہ آندھے بی بی آدھے پیو تے ماں آدھے جہنے پیو کو ضرب لگ ورنے جہنے ماں کو لوگ شہید کر چھوڑے جہنے پیو ماں دنیا دو دروا نے وات پیکے گونہ آندھے آدھے بھرا مان دیا وے لیا ماتم کر کے آدھے گھریب بھین دے نو بی را ہکی ڈیان مارے وے لنے آدھے واتو نہ بھینی دے پیکے ہوندھن بھر جائیاں دیا وے لیا آدھے بھر دیا وے لیا انہیں تو پیک کیا وے لیا جیو گھنڈ مگنا چانی آئیں ایک لادہ دھپ دو اٹھی تے چھانت لگی جول ماتمیہ دارا اللہ کا بھائے ہیدر آباد آلے ایک بزو آلیا پکڑا ہے ایک بزو سجاد پکڑا ہے مولادے میں مردی کا سمیں آلیا تے سجاد سیر دیماغوں کے دیا میں ہے نا ہیدر آباد آلے والے دو قدم چانت دو رہی یہ سجاؤ جگلچ بھائی جھپا دیا نیزا اچھے رنیا دے رو رو کیا دیئے سنے سجاد میں ایسان لام چاہ اجھے ریما دی دھپیوں تے کیا پہ رہے کھڑ بھائی کھڑ بھائی کوئی ایسا گھر دفارد نہیں بیٹھا جنہاں اپنے گھاری کی جنازے نہ ٹو رہے ہوں کوئی ایسا گھر نہیں ایڈیا کو ماں اتنا روایا ہوئے تیدا بزرگ پیٹر دے ہوئے مات بزرگ پہلے وڈے پوتر کو سڑے سے اگسی میڑا لال میں جنو وسیطہ سونٹھ پیراڈی جاڈی مولادی زیادی کے سمیں بزرگ پیو پوتر کو پہلی وسیط دیا کرے سے میڑا لال میڑے بعد میڑی ادھی اندھ خیال لکھے دوڑی وسیط گھر کیا دے میڑا لال میڑے بعد بین کوئی دے ملان ونے مات میاں دارو اللہ گوایا اس گھر دی ماہ تر پیئے بی بیا دے سجادھ کتھی یا مادو وسیطہ کریں دی آئیا دی پوتر دا دنیا دو دور گئے سجاد پاس دے کیا دیئے دور رکھے کپھان دے جو دکھی ہو دیر دے میڑے نال رکھ چھوڑ تو چول ویرر دے ہائے کھوڑے کپھان دے